اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں میدہ ٹک ٹک ہوں گے میرے نام ہے سمی اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل سرکار چینل گائیز آج ہم پڑھیں گے ایڈوبے ایکس ڈی میں سٹیک اور پیڈنگ کے بارے میں سو شروع کرتے ہیں پہلے میں یہاں پہ کچھ شلوں گا ٹیکس ایزی کر کے سمجھاوں گا آپ کو یہ میں نے یہاں پہ ٹیکس لکھ لیا ٹھیک ہے ابھی نظر نہیں آرہا اور یہ دیکھیں اسے ہٹا کر یہاں پہ لے آتا ہوں اس کا کلر چینج کرتا ہوں فیل کلر بلیک کر دیتے ہیں ٹوٹلی اندین یہاں پہ میں چینج کر لیتا ہوں جیسے indesign لکھ لیتا ہوں ابتا یہاں میں نے indesign لکھ لیا اور اسے سلیک کر کے روپیٹ کریل کے اوپر کلک کروں گا اور اس کی مزید یوں کاپیز کرلیتا ہوں اور اس کے بعد جی اسے ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اور ہر ایک کو چینج کرلیتا ہوں اندبارہ سے جیسے یہ indesign ہے تو یہاں پہ اللیسٹ ایٹر ٹائپ کر دیتا ہوں سو گائز ان سب کو میں نے یوں ٹائپ کر لیا ہے اور یہاں پہ بناوں گا میں ایک ریکٹینگل یہ میں نے ریکٹینگل بنا لیا اور اس کے اندر فیل کر دیتا ہوں کوئی کلر جیسے یہ لائٹ کلر میں نے فیل کر دیا اور اس کی جو بورڈر ہے اسے یہاں سے نن کر دیتا ہوں اب کرنا مجھے صرف اتنا ہے کہ ان ٹیکس کو سیلیک کر کے یہاں پہ لے کر آوں گا یا پھر ان سب کو یوں سیلیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آلائن کر دیتا ہوں اور تھوڑا سو ایسے اوپر لے جاتے ہیں اور ٹیکس کے پیچھے لے جاتا ہے انہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ انہیں چاہیں یعنی جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے گروپ بنا لیں یا پھر اسے کمپوننٹ بنا لیں بات ایک ہی ہے سو کنٹرول جی کو میں نے پریس کر دیا یہ گروپ بن چکا ہے سو جیسے ہی آپ اسے گروپ یا پھر کمپوننٹ بنایں گے تو پراپٹی پینل کے اندر آپ کو یہاں پہ دو اپشن مل جائیں گے سٹیک اینڈ پیڈنگ کے بارے میں سو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے سٹیک کے بارے میں تو یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ اپشن آ چکے ہیں سٹیک کے بارے میں ارینج کر دیتا ہے آپ کے کمپوننٹ کے اندر جتنے بھی یا پھر گروپ کے اندر جتنے بھی اپجیکٹ ہوں گے ان کو سو یہاں پہ اگر میں ان کے دمیان ویلیو بڑھانا چاہوں تو یہاں سے بڑھا سکتا ہوں جیسے میں ٹائپ کر دیتا ہوں تھرٹی تو اس کے دمیان یہ دیکھیں سپیس آ چکا ہے اور اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ پہ اس طرح کسی اپجیکٹ کو یا پھر ٹیکس کو یوں سلیکٹ کر کے نیچے لے کر آئیں تو اسے بڑے ہی زبردست طریقے سے ارینج کر دیتا ہے کہیں پہ بھی ٹیک ہے اس طرح اسے آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے یوں رکھنا چاہتے ہیں ورٹیکل سٹیک تو یہ ورٹیکل ہے اور اگر ہوریزنٹل کریں گے تو کچھ اس طرح یہ اوٹومیٹیکل ہی کام کرے گا اس کے علاوہ مزید آپ اس طرح اسے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور شپٹ کا استعمال ریس میں کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور یہ جو ساتھ میں جو پرپر کلر کی اس کے اندر پنگ کلر کی لائن ہے یہ اردگیز اس کے بنے ہوئی تو یہ یہاں پہ اس کا جو ہے نا پیرنگ شو کر رہا ہے اگر اس طرح فکس کر دوں تو یہ ملکل سیٹ ہو جائے گا سو اس طرح گائز آپ سٹیکنگ کا استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک اور آٹ بورڈ ہے اس کے اندر بھی میں نے یہی استعمال کیا ہے یہ سٹیکنگ اگر میں اس اوبچیکٹ کو ڈبل کلک کر کے یوں نیچے لے کر رہا ہوں آپ پہلے گروپ بنا لیں یا پھر کپ بنا لیں تب ہی یہ صحیح طریقے سے ورک کرے گا سو اس طرح بیور آپ انہیں سٹ کر سکتے ہیں یعنی کہیں پہ بھی ٹھیک ہے جی اور واپس اس آٹ بورڈ پہ آ جاتا ہوں جیسے کہ میں نے بتایا یہ ورٹیکل ہو چکا یہ ہوریزنٹل اور ان کے دمینے کا سپیس بڑھانا چاہتے ہیں جیسے میں فورٹی فائل کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح یہ ورک کرے گا سو گائیس یہ تھا سٹیکنگ کوئی بھی اس طرح آپ افجیکٹ بنا لیں جیسے میں نے یہ آٹ بورڈ بنایا ہے دوسرا یہ سمجھانے کے لئے اور کچھ بھی حصہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ٹرانسورم کے اندر جو اپشن مل جاتے ہیں فلپ ہوریزنٹل ورٹیکل یا پھر سکرولنگ کے حوالے سے اپشن مل جاتے ہیں ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فکس پوزیشن جیسے اپشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سو اب ہمارے پاس یہ پیڈنگ یہاں پہ میں کچھ بنا لیتا ہوں یہ میں نے یہ ایک ریکٹینگل بنایا اور اسے یہاں پہ راؤنڈ کر دیتا ہوں یہ صرف ڈیزائن دے رہا ہوں ایسے ہی اس کے اندر یہ لائٹ کلر استعمال کیا میں نے اور اسے ہٹا دیتا ہوں ایک اور بنا لیتا ہوں یہاں پہ سرکل اور اس کے اندر بھی کلر کو ہی لے جاتے ہیں وائٹ ہتا دیتا ہوں یہ رکھ لیتے ہیں تو یہ ایک بٹن ٹائپ چیز بن چکی ہے اس کے بیک گرانڈ پہ میں شیڈو بھی لگا دیتا ہوں شیڈو آ چکا ہے اور اب یہاں پہ لکھوں گا جی ٹیکس تو یہ میں یہاں پہ ٹیکس لکھ لیے اسے اٹھا کر یہاں پہ لے آتے ہیں آئین کر دیتا ہوں اور تھوڑا سے آگے کی طرف موو کر دیتے ہیں اب اسے میں نے سلیک کیا اور اسے بنا دیتا ہوں گروپ آپ چاہیں کمپوننٹ بھی بنا سکتے ہیں اسے مزید میں اور چھوٹا کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور یہاں پہ لے آتے ہیں جی پیڈنگ اس کے دمائن میں نے پیڈنگ آن کر دی ہے فکس کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ کلک کر کے ان ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں ٹاپ بٹن لیفٹ رائٹ جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں سو ہیک ہے یہ چیز کیسے یہ ٹیکس ہیں انہیں اگر میں یہ سلیکٹ کر لوں اور یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کر دوں یہ کچھ اس طریقے سے تو یہ آگے کی طرف پیڈنگ یعنی پیڈ کرے گا یہ اپشن آگے کی طرف جو بٹن ہے وہ موو کرے گا ٹھیک ہے بس یہ اس کا کام ہے اور یہاں پہ پیڈنگ کے اندرہ آکر یہ جو لاسٹ ہے چلیں یہ یا پھر یہ اس کی ویلیو آپ یہاں پہ بڑھا بھی سکتے ہیں جیسے بارہ ہے تو میں چھو بیس کر دیتا ہوں آپ دیکھیں آگے کی طرف یہ موو کرے گا چلیں اور تھوڑی سے بڑھا دیتے ہیں جیسے فوٹی کر دیتا ہوں انٹر کیا تو اس طرح آپ اوبجیکٹ بنا لیں کوئی اس طرح ٹیکس لے آئیں اور ساتھ میں آپ سٹیکنگ کے اندر بھی سے استعمال کر سکتے ہیں اور مزید ان سب آپشنز کا استعمال کر سکتے ہیں رپیٹ گیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سو گائیس یہ سمپل سا میں نے بتا دیا آپ کو سٹیکنگ اور پیرنگ کے بارے میں تو گائیس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ